موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہیں آپ لوگوں کے آج ہم نے سروکاس اقبال کو بندو کیا ہے آج ہمارے گیسٹ ہیں اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں سی ایس ایس ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کے لیے اور اپ کمینگ جو پی ایم ایس ہے اس کے لیے اور سی میرلی جو سندھ بارور سرس کمیشن کا کمبائن کپیٹر ایگزامینیشن ہے سی سی اس کے مطلعہ ہم دسکیشن کریں گے اس دسکیشن میں ہم کوشش کریں گے جو کوششن سٹوڈنٹس ہم سے پوچھتے ہیں اس کو رسلس کریں گے سر سب سے پہلے تو تھانکس فاریو ٹائم سر تھانکیو آج کل تھنڈ ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ سٹوڈنٹس بھی تھنڈے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کچھ بات کر لی رہا ہے سب سے پہلے مجھے تو یہ بتائیں کہ نارملی ایک ہمارا پیٹرن چلتا ہے سٹوڈنٹس کا کہ وہ تیاری میں بہت زیادہ ایک پروس کریسٹینیشن کا کریٹیچوڈ ہوتا ہے کہ آپ کو ویٹ کرتے ہیں کہ جی سی ایس ایس کی آئیڈ آئے گی یا جب آپ پیشلے ٹیٹن کا ریزلٹ اناؤنس ہوگا یا انٹرویو کا ریزلٹ اناؤنس ہوگا تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم گیئر اپ کریں گے مینوائل پھر اس میں بہت زیادہ یہ بھی دسکریشن ہو رہی ہوتی ہے کہ تیاری کے لیے کتنا ٹائم چاہیے تو ان دونوں کو آپ اڈریس کریں کہ ورس تا بیس ٹائم تو سٹارڈ کب سے بیٹھیں تیاری شروع کریں اور کتنا اپٹیمم ٹائم چاہیے اس کے لیے کافی کمپریہنسیف کویسٹن ہے تو کوشش کروں گا کہ میں کنسائز آنسر اور ٹو دہ پوائنٹ دے سکوں اس وقت جو بھی ہماری ٹاک دیکھے گا تو سوری وہ یہی سمجھے گا کہ ہم کوئی ایکسپیکٹڈ کویسٹن بتانے جا رہے ہیں کرانٹ افیرز کے پاک افیرز کے آئی آر پولٹیکل سائنس جس کے بھی پیپر ایکس آ رہے ہیں آ رہے ہیں ٹرنڈ یہی ہے تو ہم تو نہیں پیپر بتانے جا رہے ہیں کیونکہ نہ آپ ایکزیمنر ہیں نہ میں ایکزیمنر ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ کے والے قویسٹن کی طرف آتے ہیں تو آئی آر میں ایک چیز پڑھا ہی جاتی ہے elements of national power کسی بھی سٹیٹ کی جو national power ہے اس کو معیر کرنے کے لیے کوئی دس گیارہ بارہ elements ہوتے ہیں ان میں سے ایک element ہوتا ہے national morale and national character ٹھیک ہے میں national morale پہ بات نہیں کروں گا ٹرائٹ تیکن جنہوں نے بھی CSS دینا ہے وہ اس قوم کا ہی حصہ ہے ٹھیک ہے میں اور آپ بھی اس قوم کا حصہ ہے تو ایک overall national attitude بنا ہوا ہے اگر آپ یونیورسٹی کے بچوں کو دیکھیں کیونکہ میں ادھر پڑھاتا ہوں مجال ہے جو وہ میٹرم exam کی تیاری ایک رات سے پہلے کر لیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک اب یہ والے تھوڑے سے refined بچے ضرور ہوتے ہیں جو CSS کی طرف آتے ہیں لیکن ہیں تو یہ اسی nation کا حصہ ٹھیک تو اس میں یہ ہوتا ہے اس وقت جنہوں نے تھوڑا یہ سوچا بھی ہوا ہے کہ ہم wait نہیں کریں گے ہم جلدی پڑھنا شروع کر دیں گے تو وہ بھی wait کر رہے ہیں 2021 کے exam کا کہ ہم ذرا compulsory paper دیکھ لیں یا سارے paper دیکھ لیں اس دفعہ کیسے question آ رہے ہیں پھر ہم کسی academy یا teacher کو join کریں گے یعنی in the meanwhile ہم پورا ایک مہینہ ضائع کرے گے رج کے turn mall بس turn mall ٹھیک ہو گی ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد ایک category ہوگی students کی جو بالکل join کرے گی مختلف teachers کو یا academies کو لیکن پھر اپریل میں رمضان آ جائے گا آپ کو فتح ہے ہماری قوم روزوں میں تو روزے رکھتی ہے مجھ سے اکثر بچے بچے سر ہم روزوں میں کیا کریں میں یہی کہتا ہوں کہ مذہب بہت زور سے ہمیں آیا ہوتا ہے روزوں میں تو ہم اسلامیات کی تیاری کریں اس کو بھی optimum اس time کو utilize کیا جا سکتا ہے خدا ماہ کرے آپ کو religion جو ہے یا اسلام جب اس چیز سے تو نہیں روکتا religion doesn't stop بس آپ بھی اپنے office جاتے ہیں ہم بھی university جاتے ہیں sorry یہ ذرا ٹھنڈ کے محول سے کچھ ہے تو کام تو چلتے ہیں بہت ایک ہماری national tendency ہے sluggish ہونے کی سست ہونے کی تو وہ رمضان میں optimum level پہ آئی ہوئی ہوتی یعنی ہم افتار سے سہری کی درمیان سوئیں گے نہیں آپ کو پتہ یہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہوتا لیکن ہم اس time کو utilize نہیں کریں گے اب عید کے بعد جو ایک صحیح نیش ہوتی ہے سیریس students کی وہ جوائن کرتی ہے لیکن ہمارے ہاں دو عیدوں کا جو difference ہے وہ دو مہینے کا ہے اکثر teachers کے courses نہیں ختم ہوتے یا بالکل level up course ختم ہی ہوتا ہے تو بیچ مہین کی break آ جاتی ہے پھر لاہور شہر میں اگر ہم physical glasses کو دیکھیں تو جو بچے دوسرے شہروں سے دوسرے صوبوں سے آئے وہیں وہ پھر لمبی چھوٹی پہ ذرا جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا انہوں میں سے آدھے آ جاتے ہیں آدھے ویٹ کرتے ہیں آشورہ کی دو چھوٹیوں کا ٹھیک اتنے میں اگست کہیں آ جاتا ہے اور return result آ جاتا ہے مدب اگست سپٹمبر میں ہی آتا ہے نا return result نارمولی اب یہ وہ چار سو چالیس وولڈ کا جھٹکہ ہوتا ہے جس میں ہماری سی ایس ایس پرنس کی قوم کو بھی ہوش آتا ہے اور پھر اقدام ان کو لالے پڑ جاتے ہیں پنجابی میں کہ میں نے تو سارا سال پنجابی پڑھا یا انٹرنیشنل لاؤ پڑھا اس دفعہ تو انٹرنیشنل لاؤ پٹ گیا ہے اب میں کیا کروں میں کیسے چینج کروں وغیرہ وغیرہ پھر بہت سارے اچھے سٹوڈنٹ ہیں ان سے ڈیٹا اور ٹائم دونوں مینیج نہیں ہو تب اگر ایک کتاب پڑھیں گے یا ایک سبجیکٹ پڑھیں گے یا ایک ٹاپک پڑھیں گے تو پڑھتے ہی چلے جائیں گے جیسے کہ اس میں پی ایچ ڈی کرنی ہو تو یہ مسئلے ہیں قوم کے دیکھیں چار مہینے میں جو تیاری کر کے جا رہا ہے اس کی تیاری ڈیفرنٹ ہوئے گی جس کے پاس سال ہے تو اس کی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے لیکن انفورچنٹلی ایدھر سال اور چار مہینے والے یا تین مہینے والے تیاری ایک ہی جیسی ہوتی ہے اور آپ کے پاس آنا اکیڈمیز میں جانا یہ ایک سٹیج ہے اس کے بعد بھی سٹیجز ہیں پریپریشن کی تو ایک سٹیج کو کلیر کر لینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے خود بیٹھ کے نہیں پڑھنا سیکھنے اور پڑھنے کا فرق ہوتا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہر کوئی جو بھی ٹیچر کے پاس جاتا ہے وہ سیکھنے جاتا ہے وہ پڑھنے نہیں جاتا پڑھنا خود ہوتا ہے تو یہ ہے سارا محول تو میں تو یہی کہوں گا کہ جس بھی ٹیچر سے پڑھنا ہے جس بھی اکیڈمی کو جوائن کرنا ہے اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے دوزار بائیس کا تو دو ناٹ ویٹ فور ٹوینٹی ٹوینٹی ون اگزیم جوائن اٹ انگلیش پہ بہت کام کرنے کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے انڈ پہ وہ نہیں کر پا رہے ہوتے اسی طرح پولیٹیکل سائنس جاہی آر رکھا یہ دو میجر سبجیکٹ میں اور اگر سوچل سائنسز کا بیگراؤن نہیں ہے آپ کا تو پھر تو بہت محنت کی ضرورت ہے اگر آپ اس کو اچھی طرح سے سبجیکٹ کو تیار کرنا چاہ رہے ہیں اور ان دو سبجیکٹ پہ جب تھوڑی سی گرپ آنے لگتی ہے تو ایک کونفیڈنس ملتا ہے کہ آپ باقی بھی ہو جائیں گے بٹ اگر یہ شروع ہی اگست کے بعد ہوں گے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جب ہم سی ایس ایس کی تیاری کرتے ہیں یا پی ایم ایس کی تیاری کرتے ہیں تو نابلی میری سرونز کو اڈوائس ہوتی ہے کہ آپ ایک گرینڈ ٹائم ٹیبل بنائیں اب گرینڈ ٹائم ٹیبل سے مراد ہے کہ آپ پورے یئر کا ایک پلان بناتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو اس کو پلان نہیں ہے تو آپ پلاننگ ٹو فیل وہ ایک کوٹ بھی ہے اچھا اب ایک آپ جب گرینڈ ایک آپ ٹائم ٹیبل بناتے ہیں یا ایک یئر کا ایک آپ پلان بناتے ہیں تو آبیسلی اس میں ہم یہ اڈوائس کرتے ہیں کہ نومبر تک یا اکتوبر تک آپ کے تمام کورسز کمپلیٹ ہوئے ہوئے ہوں اور نومبر دسمبر میں آپ کیا کر رہے ہیں آپ موک ایکزیمز دے رہے ہوں پھر آپ آ کے جنوری فریمی میں فائنل یا تھرڈ فورتھ اپ ریویجن دے رہے ہوں بٹ انفارچونیٹلی بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کو کیچ اپ نہیں کر پاتے ہوتا کیا ہے کہ جب وہ نومبر دسمبر میں بھی جاتے ہیں کیونکہ اوکے وہ پروکرسٹینیشن والی ہیبٹ ہوتی ہے چیزوں کو کھینچتے جاتے ہیں کھینچتے جاتے ہیں پھر ان کے پاس نہ موک ٹیس کا ٹائم بجتا ہے نہ ان کے پاس ریویجنز کا ٹائم بجتا ہے اور وہ اسی طرح پھر ایک کیا کہہ لیں امیچیور پریپریشن کے ساتھ وہ آٹیم میں بیٹھ جاتے ہیں تو پورے سال کا ایک پلان کس طرح سے سٹوڈنٹس کو دیں گے کہ آپ یہ یہ کوئی اگر آپ ڈیڈ لائنز بنا لیں کہ اس وقت تک آپ نے اپنے کمپسری اٹلیس کمپسری میں تو کوئی چینج نہیں آتی اور کمپسری میں کیا چینج جائے گے اگر آپ انہیں پیپرز بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو آل موس مور آ لیس وہ اسی طرح کیا رہے ہوتے ہیں چلیں آفشنز میں تو پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ کسی میں تھوڑا سبجیکٹ اٹھ گیا اور کوئی تھوڑا کوئی ہٹ ہو گیا کمپسری تو نائنٹی نائن پرسنٹ مور آ لیس سیم ہی رہتے ہیں ان کا سبجیکٹ کا کنٹینٹ بھی سیم رہتا ہے کوئیسٹن بھی آل موسیمی طرح سیمیلر پوچھے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے مطالق آپ کیا کہیں گے پہلی بات تو یہ کسی حصے کے لیے میں ہمیشہ کنڈیڈیٹس کو کہتا ہوں نو یور سیلف آپ اپنے آپ کو جانیں اپنی نیچر کو سمجھیں اگر ایک بندے کا کنسنٹریشن سپین ٹوینٹی منٹس یا تھرٹی منٹس ہے اور ہم اسے وہ مثالیں دیں کہ فلان لڑکا تھا لڑکی تھی ٹاپ کر گئی آٹھ گھنٹے کمرہ بند کر کے پڑتا تھا چھے سات مہینے اس نے اس غم میں گزار دینے کہ میرے سے یہ ہو کیوں نہیں پا رہا ہے پھر اس نے آخر اس کو ترک کرنا ہے اور جب رن اپ شروع کرنا ہے پرپریشن کے لیے تو زیر سی بات ہے وقت کم رہ جائے گا تو اتنا تو نہیں اچھا ہو سکتا جتنا کی شروع سے ہو سکتا تھا تو نو یور سیلف اب آتی ہے ٹائم ٹیبل کی بات تو ٹائم ٹیبل کی بات دیکھیں ہمارے ہاں بہت عجیب سے نیشنل سٹائلز ڈیویلپ ہیں مطلب اگر آپ دس بجے کا وقت ہے اور پندرہ منٹ بعد آپ پہنچتے ہیں تو یہ چیز بڑی ایکسیپٹیبل ہے ہماری سوسائٹی میں بیزرنٹ بعد پہنچتے ہیں ٹھیک تو یہ اسی طرح آتیں بگڑی ہوئی ہیں تو یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ٹائم ٹیبل بنا بھی ہی لیں گے تو ان کے لیے خود اس کو فالو کرنا مسئلہ ہو سکتا ہے یہ تو ویل پاور ہے ویل پاور ہے کوئی ٹین ٹو ٹوئنٹی پرسنٹ ایسے کینڈیڈیٹ ضرور ہوں گے جو اپنی ویل پاور کے کارڈنگ لی جو ٹیگ کر لیا وہ پلکل اس کو فالو کریں گے اچھا پھر موکس دینے جی نومبر دسمبر اگین اٹس اٹرنٹ ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک سبجیکٹ پہلے پرپیر کر لیا ہے تو آپ اس کے ٹیسٹ پہلے بھی دے سکتے ہیں دوسری بات سٹوڈنٹس میں میں نے جو چیز ایکسپیڈینس کی ہے ان کا دل یہ ہوتا ہے کہ ہم تین چار اکیڈمیز یا تین چار ٹیچرز کے بنائے ہوئے موک پیپرز دیتے ہیں تو ہم پھر بہت سموثلی سیل کر جائیں گے اگزیم میں اب اس چکر میں ان کی اپنی رائٹنگ کوئلٹی انیلیٹھیکل کوئلٹی کمپرمائز ہو رہی ہوتی ہے بکوز دیگو فر کوئنٹی ٹھیک مطلب سی اے سے سیدھی بات ہے پی رہے کی پی مطلب منٹور ٹھیک ہے توقکل اللہ پہ اب لوگ اس سے یہ سمجھیں گے کہ منٹور ایک بندے نے سارے سبجیکٹ پڑھانے ہیں بالکل نہیں منٹور وہ ہوتا ہے جو آپ کو پورا ٹریک گائیڈ کرتا ہے پڑھاتا وہ ایک دو ہی سبجیکٹ ہے لیکن سبجیکٹ سپیسلس اپنے اپنے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تو جو ٹریک گائیڈنس آپ نے لینی ہے نا وہ کسی ایک پہ ٹرسٹ کریں اور اس کو پھر فالو کریں اچھا پھر اب یہ کار ٹرینڈ چلا ہے that I personally don't like it یہ جو سال والا منصوبہ ہے ٹھیک ہے بہت ساری ایک ایکیڈمی جو ہیں وہ پورے سال کے لئے اس کو ریکروٹ کرتی ہیں اور اس میں ہوتا کیا ہے ایکیڈمی یہ کہتی ہے کہ بچے سال کی انرول تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ پورا سال اویسلی اس طرح سے اٹھینڈ نہیں کرتے جی کلاسز اچھا سٹوڈنس وہ پورا سال یہ مطلب کوئی ڈگری تو ہے نہیں کہ آپ پورا سال جو ہے وہ آپ کلاسز لینے جا رہے ہیں تو آپ کی لٹ آف ٹائم اینڈ انرجی اس میں کیا ہوتا ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے جو آپ نے بات کی ابھی کہ بھئی آپ نے اس میں کچھ چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں پڑھنا اپنے خود ہی ہوتا ہے لائک میں اگر اکثر اگزیمپل دیا کرتا ہوں کہ جب ہم نے انگلیش اسے اور کمپوزیشن کی تیاری کی تو میرے جو منٹور تھے وہ کہتے تھے کہ بارہ دن کے اندر آپ کا اسے تیار کروائیں گے اور بارہ دن کے اندر کمپوزیشن کروائیں گے اور ان کا پاس ریشو بڑا بہتر ہی تھا یہاں پہ لوگ چار سال مہینے کی تیاری بھی پرواتے ہیں نو نو مہینے کی تیاری بھی پرواتے ہیں انگلیش کی اب ان کی بات سے ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ بارہ دن کے اندر ہمیں سکھا دیتے تھے کہ بھی ایسے کا سٹرکچر کس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے جو بھی آپ کی الجنے ہیں ان کو حل کر دیتے تھے کمپوزیشن کے اندر پر ایسی کمپوزیشن کیسے آپ نے سالف کرنی ہے باقی تیاری آپ نے کیا کرنی ہے خود سے کرنی ہے تو یہ جو yearly plan ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کے اوپر آپ کا کیا عمل سے سر آپ نے مائشل ایم بی اے کیا ہوگا ہے مارکٹنگ پڑی ہوئی ہے principles of marketing آپ نے اس میں فلپس کارٹلر کی بک میں یقیناً کہیں نہ کہیں پڑا ہوگا کہ کنزیومر کے سائیکو میٹرک سٹڈی کی جاتی ہے ان کے بیہیوئرز کو ان کے پیٹرن ٹورڈز اپروڈکٹ کیے جاتے ہیں اور پھر ایک advertisement campaign یا strategy launch کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارے ہاں یہ commercial market ہے CSS کی اس میں بھی بہت سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں وہ بھی ہیں جو صرف business man ہیں اور وہ بھی ہیں جو csp بھی ہیں اور business بھی کر رہے ہیں دونوں کے سمکے لوگ ہیں ٹھیک ہے اب انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ کچھ لوگوں کی کچھ parents کی کچھ بچوں کی خود کی خواہش ہے کہ ہمیں کوئی adopt کر لے for a year ٹھیک ہے صحیح جی اچھا اور وہ بندہ اماندھار بھی ہو وہ بندہ اس قابل بھی ہو کہ CSS کی تیاری کرا سکے اور اگر خود csp ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیچ ہو سکتا ہے بلکل صحیح تو پھر اسی لاہور شہر کی market میں پچھلے دو تین سالوں میں ہم نے یہاں تک دیکھا کہ جی stamp paper پہ guarantee تک دی گئی allocation کی کم سے کم میں تو آج تک کسی کو نہیں دے سکا guarantee آپ بھی یقیناً نہیں دے سکے تو یہاں تک بات گئی سال والی تو بڑی عام سی بات اب اس میں یہ ہے کہ again mentorship کی بات ہے اگر آپ سال associate ہوتے ہیں کسی teacher کے ساتھ تو پہلی بات تو یہ آپ کی choice ہے دوسری بات یہ گیا اگر تین چار مہینے بعد ہی آپ lethargic ہونے لگتے اور teacher بھی آپ سے جان چھڑانا چاہتا ہے یا اک جاتا ہے دونوں ہی ایک جیسے ہو جاتے ہیں نا تو that means یہ partnership یا یہ sequence دونوں کو suitی نہیں کر رہا یہ suitably نہیں ہے آپ کی nature ان کے ساتھ reconcile نہیں کر رہی اور ظاہرزی بات ہے اگر کسی کا bread and butter is why he or she will hook him or herself for a year اور again جس طرح آپ نے mentor کی بات کی آپ کے بھی ہمارے بھی mentor ہیں نور صاحب دیکھیں ایسے کی تیاری کرنا ایسے سیکھنا اور even css کرنا that is just like learning driving driving basics تو 3-4-5 دن میں آئی جاتی ہیں باقی تو practice اور experience ہے آپ نے بہت ساری چیزیں خود جب گاڑی چلا رہے ہوں گے تو in that time learn کی ہوں گی instructor کے ساتھ ہاتے ہیں تو وہ basics بتا دیتے ہیں کہ this is how this will work now it's up to you sky is the limit بڑی بہترین example آپ نے اس میں بتائی لوگوں کہ جو fear ہوتا ہے نا وہ break کرنا بلا ضروری مجھے گاڑی سے یاد آیا ایک driver تھا جب میں نے گاڑی سیکھی میرے تو مجھے بڑا fear ہوتا تھا اس نے مال road پہ گاڑی کھڑی کری گاڑی سار آپ سیڈ بچے جو ہیں اس میں سے اپنے لئے کچھ چیزیں لن کرنا چاہ رہے گے ایک تو میں یہاں پہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ there is no once for all formula اس سے تو آپ نے بچنا ہے once for all formula کوئی نہیں ہوتا لیکن بالکل کوئی آپ کہہ کہتے ہیں میں اس کو ند کیا کہتے ہیں ند یا پاگلوں والا کوئی اپنا formula نہ بنائیں obviously you have to learn from someone آپ کچھ چیزیں senior سے آپ سیکھ سکتے ہیں اچھا جی ابھی سر reading ابھی آپ اگر کوئی academy نہیں بھی join کرتے اور آپ خود سے تیاری کرنا چاہ رہے ہیں self study کرنا چاہ زیادہ واس جو دل میں پڑی جائیں پڑی جائیں یا کوئی چیزوں کمپارٹ منٹلائزیشن کر کے اس کی تیاری کریں اچھا سر اب ہم جس دور میں وہ digital age ہے globalization کی اب صرف newspaper نہیں ہے بلاغز کا بھی دور ہے اب انہی newspaper کے pages facebook پہ بھی ہوتے ہیں تو اب آسان ہوگیا نسبتا کا ٹھیک ہے تو میں تو اب یہی سجیسٹ کروں گا کہ let's suppose اب تو پیسے بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو beginners ہوتے ہیں جن کا current fear یا history کا basic knowledge یا اس طرح کی چیزیں انہیں نہیں پتا ہوتی Sunday کا news Sunday کا news آپ اپنی mobile screen تین article ہیں تو جو اچھا لگتا ہے ایک article بڑھ ٹھیک ہے ٹھیک اب pages کے نام کیسے political economy category جو ہے سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے یہ Sunday کے the news اور جو lahore سے the news چھپتا ہے یعنی e paper the news lahore پہ جا کے click کریں تو ان چار pages میں بڑے اچھے analysis ہوتے ہیں variety of current ongoing topics پہ sometime ایسا ہو سکتا ہے کہ چار pages میں شاید بمشکل ایک topic وہ ملے جو کہ CSS related ہو but ایسا sometime میں ہوتا ہے all the time نہیں ہوتا dialogue category کے دو page ہیں special report category کے دو page ہیں اور اسی طرح encore category کے دو page ہیں یہ آٹھ pages یہ بن جاتے ہیں پھر اگر میں columns کی بات کروں تو شاید جعوید برکی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری رزوی ڈاکٹر فاروخ سلیم یہ initially وہ columnist ہیں جو چھوٹا column لکھتے اور جو crux ہوتا ہے وہ سمجھا دیتے ہیں بتا دیتے اور جو attention span ہے reader کا وہ out نہیں ہوتا پھر جب ایک دو مہینے کی یہ practice ہو جاتی ہے اس کو بھی پڑھنے کی تھوڑی عدد پڑھ جاتی ہے absorb کرنے کی نا پھر وہ اپنے taste کے accordingly خود کوئی analyst columnist چن لیتا ہے اور میں تو یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ نے reading habit develop کرنی ہے تو آپ the news sunday اور وہ بھی internet edition سے شروع کریں پیسے بھی نہ خرچ باقی 23 mارج کی date آرہی ہے اس دن کا اخبار خریدنا چاہیے don special supplement اچھا اب یہ جو آپ internet کی ہوئی تو 300 پہ مہان میں ٹھیک ہے آپ پہ نہیں کہ کچھ جیتے ہیں سارا مطلب that's totally man اس کو ربیش کیاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اپنی hard x بالے اس سے آپ سار ہی fill کال لیکن اگر آپ اس میں سے 2 soffir بھی پڑھتے نہیں تو social economic problems ہیں ان پہ آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں international organizations ہیں foreign policy ہے tax reform ہیں تو اس میں آپ آرثر کو یا رائٹرز کو شرور کر لیتے ہیں یا آپ جنر جس کا بھی اچھا لکھا سمجھ آتا پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کے ریڈنگ بھی دیویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا بک ریڈنگ کے مطلق آپ کہہ کہیں گے ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑا problem ہے کہ یونیورسٹی سے جب آتے ہیں اسے پوچھتے ہیں اسے کہتے ہیں بتائیں آپ نے کورس کی کتابوں کے علاوہ کتنی کتابیں پڑھی ہیں تو 99.99% بچے جو ہوتے ہیں انہیں نے کورس کی کتابوں کے علاوہ ایک بھی کتاب نہیں پڑھی ہوتی ایماران سیریز یا کوئی اس طرح کی کتاب نہیں پڑھی ہوتی سر اب دور بدل گیا اب تو کورس کی کتابیں میں نہیں پڑھی ہوتی ہوتی اور میں یونیورسٹی میں خود پڑھاتا ہوں تو بہت اچھا کی میں کچھ کیا ہوتا تھا تو میری اس سے بہت زیادہ نہیں پر اتنی توقع ضرور ہوتی تھی کہ اس کو کم سے کم اس سبجیکٹ کے بیسکس تو آتے ہوں گے اب جب میں انکوائر کرتا تھا اور اس کو نہیں آتے تھے اکثر اوقات تو میں پوچھتا تھا جی آپ نے یہ یہ سبجیکٹ بھی پڑھا ہو ہے فلان فلان سمسٹر میں کہ یہ سر نے یا میڈم نے اوورویو دے دیا تھا بس سلائیڈز دیں تھی تو سر کورس بکس والی باتیں شاید آپ کے میرے دور میں ہوتی ہوں گی اب آج کے دور میں تو سلائیڈز ہوتی ہیں یونیورسٹی میں اور میں ہارڈ پریس اس لی ہوتا ہوں جب سی ایس ایس کا ریٹن کا یا انٹرویو کا ریزلٹ آتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کتنا ٹاف ریزلٹ ہوتا ہے تو یونیورسٹی والے ٹیچرز یا لوگ وہ میری طرف دیکھتے ہیں ہا جی یہ لوگ پڑھا رہے ہیں تب ایسا ریزلٹ ہے اور جب ہم ادھر بچوں کو دیکھتے ہیں جو یونیورسٹی مکمل کر ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر ہمارے میرے اور آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہے یہ کیا کیا گیا ان کے ساتھ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اوورال پورے سسٹم کا پرابلم ہے جب ہائر ایڈوکیشن گریجویشن کر لینا ہی بہت بڑی بات ہوتی اور ان کے ہاں ٹیکسٹ بک ایک قسم کی آلموسٹ بائبل سمجھی جاتی ٹیکسٹ بک ٹھیک ہے ہمارے ہاں ٹیکسٹ بک کا میار اتنا پست ہے اتنا گرا ہوا ہے کہ جو سب سے گھٹیا کتاب ہوتی ہے وہ ٹیکسٹ بک ہی ہوتی ہے اب اس الٹے سسٹم سے آئے ہوئے بچے جس کا قصور بھی نہیں ہوتا شاید اس کو ٹھیک ٹریک پہ لانے میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے تو اس میں اب سجیشن کیا دیں گے بچوں کو لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک سجیشن دو دو کتاب میں تیسٹ بک لازم پڑھیں لیکن جسرہ آپ کا سبجیک پاکستان پہ ہے میں تو کہتا ہوں کسیشن پہ ایک کتاب پڑھیں اکانومی پاکستان پہ بک پڑھیں پھر پوس پارک پارک ایک بک لازمی پڑھیں ٹھیک ہے جب آپ پڑھتے ہیں میرا سائنسز کا بیگ رہو تو میرے لیے تو کانسیچوشن ایک عجیب بلا تھی کس چیز کھاتے ہیں کس چیز پیتے ہیں ہمیں ان چیزوں کا بھی اس طرح سیاری نہیں تھا تو جب بک پڑھیں تو چیز ہم کی کلائرٹی ہوگئی تو میرا اپنا اپنی یہ ہے کہ بچوں کو کام کوئی پانی دس کتاب بھیں پڑھنی چاہیے پانی دس میں بہت تھوڑا نمبر بتا رہا ایک دو بکس جس سر میں بہت ہی بیسک اور ایک بہت ہی پتلی کتاب جو کہ آٹھویں کلاس کی ہے اور میں نے اس کو اپلائے کیا سٹوڈنٹس کے ساتھ یہ بڑا ورکیبل فارمول ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر تین میں نیا نیا آیا تو کہے نہ کہے اس کو ہال ضرور پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے اس نیچر کو ہم نے اس کو بھی مینج کرنا ہے اب ایک کتاب ہے پیٹر موس آکسفورد ہسٹری پاکستان یہ جتنے بھی انگلش میڈیم سکول ہیں ہمارے آرمی پبلک سکول دوسرے بھی ایٹھ گریڈ میں وہ پاکستان ہے اس حوالے سے اپڈیٹ نہیں کیا گا لیکن کوئی مسئلہ نہیں جس نے شروع کرنا ہے پیٹر موس کی بک آکسفورد ہسٹری پاکستان جو ایٹھ گریڈ میں لگوائی جاتی سب سے پہلے اس کے بعد اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو سنڈے کا بھی بتا دیا لیکن اگر آپ نے بک ریڈنگ کی ایک habit develop کرنی ہے تو بک ریڈنگ کی habit کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے taste کے اکارڈنگلی کوئی پتلی سی کتاب پہلے پکڑے ہیں ہاں پتلی سی کیونکہ وہ اور برڈن نہیں کر نام نے تو اگر کسی کو شیر شائری سے شغف ہے اگر کسی کو literature اچھا لگتا ہے fiction اچھا لگتا ہے کسی کو time management کسی کو top ten rules golden rules to attract people اس طرح کی کوئی بک لے لیں اپنی پسند سے پیٹر موس کی اکسفور ہسٹری ہو چکی اب جب یہ دو تین چیز بندہ مہینہ لگا کے پڑ لے گا پھر اس کو خود تھوڑی ہوش آئے گی پھر اس کو میری آپ کی youtube talks بھی بہتر سمجھ آئیں گی دیکھے گا تو اب بھی ماشاءاللہ ہمارے چینل کو اتنا credit تو جاتا ہے کہ لوگ انڈ تک ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں کیونکہ جس حساب سے criticism آ رہا ہوتا تو وہ پھر end والے areas میں آئی رہا ہوتا ہے اب اس میں یہ ہے کہ ایک چیز ہے پڑھنا پھر ہے لکھنا پھر ہے تجزیہ کرنا یہ تین steps ہیں پاکستان military academy کا cool میں standard کیا ہے کہ one mile six minute میں clear کر پہلے دن کوئی بھی نہیں کر سکتا دو مہینے تین مہینے analysis کا stamina develop کرنے کی ضرورت ہے تو css میں کوئی shortcut نہیں ہے effort double triple according to the time کی جا سکتی ہے اس میں بھی candidate کی determination matter کرتی ہے کوئی shortcut formula نہ آپ دے سکتے نہ میں دے سکتے نہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ وقت ضائع مت کریں آپ نے 2022 میں css دینا ہے تو wait بھی مت کریں 2021 کے february میں css exam ہونے کا اپنے جو week areas ہیں ان سے start لیں let's suppose اگر کوئی beginner ہے اس کو english سے start لینا چاہیے اور اس کو current affairs اور park affairs سے start لینا چاہیے اگر وہ یہ چار سبجیکٹ پڑتا ہے تو پھر وہ شاید اس قابل ہو جائے دو مہینے بعد کہ وہ خود optional select کر سکے Islamic study سے start لے سکتے ہیں Islamic study سے بھی شکریہ ہم اگلی ویڈیو انشاءاللہ آپ سے کریں گے writing کے متعلق کہ how to start writing آپ لکھنا کیسے شروع کریں گے بچوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیسے لکھوں ٹھیک ہے تو اس پہ ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو کریں گے آپ تک کے لئے اجازت تینک یو اللہ افیر موسیقی